اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُسْرَتِ لَكُمْ مُعَدَّ حَتَّى يُحِي اللَّهُ تَعَلَى دِينَهُ بِكُمْ سلوات بڑھیں محمد اور آل محمد صلی علی محمد و آل محمد عجل فر جیز جارت جامعہ قبیرہ کی شرح درس نمبر 243 وَنُسْرَتِ لَكُم مُعَدَّ میری نسرت آپ کے لئے آمادہ ہے معدہ آمادگی کا ہونا ظاہری طور پہ بھی اور مانوی طور پہ بھی بس یہ معدہ ظاہری نسرت کی طرف بھی اشارہ ہے اور مانوی نسرت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان ظاہری بھی لحاظ سے آمادہ ہو اور مانوی لحاظ سے بھی آمادہ ہو حتی يُحِي اللَّهُ تَعَلَى دِينَهُ بِكُمْ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا دین آپ کے وسیلے سے زندہ کرے یہ فکرہ بیان کر رہا ہے کہ احل بیت علیہ السلام کی امامت کا عقیدہ رکھنا کافی نہیں بلکہ ان کی پیروی بھی لازمی ہے اور ان حضرات کا ظاہر ان کا یاور اور ناصر بھی بنے یاور اور ناصر بھی بنے تاکہ یہ حضرات اس جہان میں عدالت قائم کریں اور حکومت قائم کریں بسے منتظر امام زمانہ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد جمکران جائے اور وہاں زیارت کر کے آئے صرف یہ ذمہ داری نہیں ہے مسجد جمکران بھی جائے زیارت کر کے بھی آئے اور ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی امام کا پیغام پہنچا ہے جس طرح احمد علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہمارے کلام کا حسن اگر لوگوں کو دکھا دو تو ضرور ہماری پیروی کریں گے تو بس یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ فکرہ یہی بیان کر رہا ہے کہ ظاہری طور پہ بھی آمادہ رہو اور معنوی طور پہ اقائدی اخلاقی طور پہ بھی آمادہ رہو دین کا احیاء دین کو زندہ کرنا احل بیت علیہ السلام کے دست مبارک سے یہ خدا چاہتا ہے کہ احل بیت علیہ السلام کے دست مبارک سے دین زندہ ہو حتی یوہی اللہ تعالی دینہو بکم بس یہ فکرہ بیان کر رہا ہے کہ دین کا احیاء عدالت کا قیام احل بیت علیہ السلام کے حاد سے ہوگا احل بیت علیہ السلام سے کریں گے اور ان کی عالمی حکومت قائم ہوگی ان کی عالمی حکومت قائم ہوگی بس ہم بھی ہر موقع پر دین کا احیاء کریں تب ہی دیکھیں امام رضا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اور باقی آئیم علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے جب ملو تو ہمارا ذکر کرو ہمارے ذکر سے تمہارے دل بھی زندہ ہوں گے ہمارا دین بھی زندہ ہوگا جو آپ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہو تضاورو ایک دوسرے کی جب زیارت کرتے ہو تو ہمارے ذکر کو زندہ کرنے کے لئے ہو نہ کہ اپنے ذکھم سنانے کے لئے یا گیبتے کرنے کے لئے یا منافقت کرنے کے لئے یا حسد کرنے کے لئے کیونکہ اگر ہم مادہ پرستی کی محفل قائم کریں تو اس میں غلط چیزیں ہی ہوں گی بس آئیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر جگہ پہ تم ہمارے دین کا احیاء کرو بس اس میں شیعوں کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے پیروکاروں کا ساتھ ہونا بھی ضروری بس دین کی حیات اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے دین کو بھیجا اگر دین کا اثر ہماری زندگی میں ظاہر ہو تو وہ دین زندہ ہے تو وہ دین زندہ ہے اور اگر دین کی تاثیر ہماری زندگی میں نہ ہو تو وہ دین مہجور ہے وہ دین مہجور ہے بس ایمان انسان کی زندگی ایمان انسان کی زندگی ہے اور کفر انسان کی موت ہے بس کفر انسان کی موت ہے جہالت انسان کی موت ہے گمراہی انسان کی موت ہے ایمان عمل صالح یہ انسان کی زندگی ہے بس دین مہجور نہ ہو متروک نہ ہو کہ ہم سے جدا نہ ہو محجور کے دو معنی ہے ایک متروک متروک یا تانہ مارنا تانہ شدہ کے کسی کا مزاک اڑھانا یا تو ترک کیا جائے کسی چیز کو یا کسی کا مزاک اڑھایا جائے ترک کرنے والا مزاک ہی اڑھاتا ہے دین کا ٹھیک بس ایمانی معاشروں میں درست عقیدہ اور درست عمل ہوتا ہے اور ان سے فردی اور اجتماعی حیات حیات زندہ ہوتی اور کفر کے معاشرے میں درست زندگی نہیں ہوتی درست زندگی نہیں ہوتی درست دینی زندگی نہیں ہوتی پس دین کی حیات اس میں ہے کہ مسلمان کامل طور پر قرآن اور اطرس سے وابستہ ہوں قرآن کریم اور اطرس سے وابستہ ہوں کیونکہ ہم نے کہا کہ اطرس علیہ السلام ہم شکل قرآن ہیں ہم شکل قرآن ہیں ان سے واسطہ جس طرح قرآن ہمیں ان کے بغیر سمجھ نہیں آسکتا اسی طرح یہ قرآن کے بغیر سمجھ نہیں آسکتے ہیں اس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہیں کہ قرآن کی طرح کو ہم نے قرآنی سمجھنا ہے کہ قرآن نے کیا مقام ان کو دیا قرآن کریم نے ان کو کیا مقام دیا بس احل بیت علیہ السلام کی ولایت حقیقی اور روح حیات ہے ٹھیک بس اسلام اور قرآن ان کی ولایت کے بغیر بے جان ہیں بے جان جسد کی ماند ہے مردہ نہ وہ حرکت کرتا ہے نہ وہ حرکت دلاتا ہے ٹھیک بس قطادہ ابن دامہ کو تو یاد ہوگا جو جس نے آکے کہا امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ میں مفسر قرآن ہوں تو امام نے کیا فرمایا کہ وائے ہو تم پہ کہ قرآن کے مخاطب سے تعلیم حاصل کیے بغیر تم اپنے آپ کو مفسر کہلاؤ مفسر کہلاؤ بس قرآن اسلام اور قرآن ان کی ولایت کے بغیر بے جان جسد کی ماند ہیں یعنی محمد اور علی محمد کی ولایت کے بغیر دین کے آزا و جوارے ہیں لیکن جان نہیں ہے روح نہیں روح نہیں ہے جیسے ہمارے ظاہری آمال ولایت کے عقیدے کے بغیر ولایت کے عقیدے کے بغیر روح کے بغیر ہیں یعنی آمال بھی قابل قبول نہیں ہے روح کے بغیر ہیں مردہ ہیں ایسے آمال سے جو روح کے بغیر ہوں دنیا اور آخرت دونوں آباد نہیں ہوتے دنیا اور آخرت دونوں آباد نہیں ہوتے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کتاب بحر و نوار کہ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اولیہ اللہ محمد رسول اللہ ہیں علی بن عبی طالب ہیں حسن اور حسین علیہ السلام ہیں علی بن الحسین ہیں پھر یہ امر ولایت ہم تک پہنچا ہے یعنی امام محمد باقر علیہ السلام مجھ تک پہنچا پھر امام علیہ السلام نے فرمایا امام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرح اشارہ کرتے کہا کہ پس جو ان کو ولی مانے گا وہی صادقین کے ساتھ ہوگا وہی صادقین کے ساتھ ہوگا کہ جیسا کہ خدا نے حکم دیا ہے کہ کونو ماس صادقین ہو جاؤ سچوں کے ساتھ پس یہ جملہ جو زیارت جامعہ قبیرہ کا ہم پڑھیں کہ نصرت علکو معد نصرت اور معاونت میں ہم نے کیا کہا تھا معاونت تو یہ ہے کہ انسان ہر جگہ پہ امام کے کام آئے امام کا یاور بنے نصرت ہی خاص ہے دشمن کے مقابلے میں مدد فرام کرنا دشمن کے مقابلے میں مدد فرام کرنے کو نصرت کہا جاتا ہے یہ نہیں دشمن چاہتا ہے کہ ان کا نظام نہ آئے ان کی حکومت نہ آئے ان کا دین نہ آئے دشمن چاہتا ہے کہ سقیفہ برپا ہو اور شیعہ کیا چاہیں کہ گدیر برپا ہو وَصَلَّ اللَّهُ لَا مُحَمَّدِيُنْ اَحْلِ بَيْتِ حِتِّيبِينَ اَتْتَاحِلِ